ویڈیو میں پڑھیں گے تھیوری اپ ایٹوٹوز کے بارے میں کچھ ابجکٹوز تو ان ابجکٹوز کو ہم سالو بھی کریں گے اور سیکھیں گے کی کس طرح سے آپ کے اگزام میں ابجکٹوز آ سکتے ہیں تو آپ ایک بات دیان میں رکھیں گے یہ جتنے بھی ابجکٹوز ہم اس میں پڑھیں گے آج ان کو سیکھیں گے اگزام میں یہی ابجکٹوز نہیں آ سکتے ہیں ابجکٹوز کوئی بھی آئے گا یہ صرف آپ کو پڑھیکٹس کی لئے ہم یہ ابجکٹوز سالو کھریں گے تو ان کو سالو کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس رفیک رکھے اور پین رکھے سامیہ تو اس میں سے جو مین مین پوئنٹ سے ان کو لکھ کر رکھے گا ساتھ ساتھ اور میں نے اس سے پہلے تھیوری اپ ایٹوٹوز کے بارے میں چار پانچ ویڈیوز بنایا ہے وہ اس چینلل کے سٹیسٹسٹکس پلیلسٹ میں موجود ہیں جن کا نام میں نے رکھا ہے اپنے پانچ ساتھ 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 س تو اگر آپ نے ابھی یہ چلن سبسکرائب نہیں کیے تو پہلے اس کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اس کا یہ ریٹن جو ہم میں اس ویڈیو میں پڑھاؤں گا اس کا میں رکھتا ہوں اس سیٹ پہ یہاں پر جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یہ جو بھی ہم اس میں پڑھیں گے تو پہلا اوبجکٹیو ہے میجورس آف ایسوسیشن یو جولی ڈیل ویڈ تو ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں ایٹریبیوٹس میں کوریلیشن دیکھتے ہیں ہم ہاں ڈو ویڈیبیوٹس میں اس طرح سے سیکوینس یہ سب الگ الگ ہے تو ایسوسیشن جو ورڈ ہی اس کو ریلیشن بیٹو ویڈیوٹس ہم بات ریلیشن بیٹو ویڈیوٹس یہاں پر یوز کرتے ہیں تو اس اسیسوسیشن ورڈ کو ہم یوز کرتے ہیں ایٹریبیوٹس میں تو اس کا انصر ایٹریبیوٹس ہے سیکنڈ کمبانیشن اے بی آف ایٹریبیوٹس اس نون ایز کلاس آف تو میں نے آپ کو بتائیا ہے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ویڈیوز کلاسس اے بی الفہ بیٹا اگر آپ کے پاس دو ایٹریبیوٹس ہیں اے بی تو اے بی میں کلاسس یہ این یہ سیکنڈ آرڈر اور یہ فرسٹ آرڈر کلاس کلاتے ہیں این ایز زیرو آرڈر اینڈ اے بی جس میں دو دو ہیں الفہ بیٹا اور اے بیٹا یہ کلاتے ہیں سیکنڈ آرڈر کے کلاس تو جب آپ کو اس طرح کا کوچن ہوگا تو یہ فرسٹ آرڈر تو این ایز زیرو آرڈر کلاس اور جس میں یہ دو دو یہ جیسے اے بی الفہ بی یہ سیکنڈ آرڈر کلاس کلاتے ہیں تو اب یہاں پر کوچھن ہے کمبانیشن اے بی آف ایٹریبیوٹس جس میں دونوں ایٹریبیوٹس سے اب ایٹریبیوٹس سے اب ایٹریبیوٹس سے اس نون ایز کلاس آف سیکنڈ آرڈر یہ اس کا انسر ہے کیونکہ اب ایس سیکنڈ آرڈر میں آتا ہے ثرڈ ڈہ ٹوٹل این آف آل دے فریکینسی اس نون ایز کلاس میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ این یہ ایکچولی ٹوٹل ہے ایک ایٹریبیوٹس میں اے آلفہ تو دو ایٹریبیوٹس جب ہوں گے اس میں بھی اس کا الگ ٹوٹل ہے تو یہ این جو ٹوٹل آتا ہے یہ آتا ہے ہمارا ابھی میں نے دکھایا آپ کو این ایز ان زیرو آرڈر تو این کو ہم کہتے ہیں زیرو آرڈر کلاس اس کا انسر یہ now fourth the notation a b c with brackets represents میں نے آپ کو بتایا ہے جب آپ اس طرح سے bracket ڈالو گے اس میں attributes میں تو یہ represent کرتا ہے frequency کسی بھی attribute کی frequency کیا ہے تو اگر اس طرح سے ہم دو attributes کی دونوں سائڈز پر brackets ڈالیں گے تو frequency آپ these two attributes اس کلاس میں اس کی frequency کیا ہے اس طرح سے جب تین attributes ہوں گے a b c اس کو bracket مرکیں گے یہ آپ کو declare کرے گا کہ اس کلاس کی frequency کیا ہے تو یہ bracket frequency کو frequency connotation تو اس میں answer the frequency of the class a b c تو اگر اور کوئی object ہوگا جس میں آپ کا ایسا ہوگا یہ اس طرح سے a this a represents the frequency of order a class a sorry and اس طرح سے a b with brackets this represents the frequency of second order class a b تو اس کا answer c part now fifth the frequency of a class can always be expressed as some of frequencies of higher order frequencies ka sum ہم لیتے ہیں higher order classes کو ہم add کرتے ہیں now sixth with two attributes one can have in all جب آپ کے پاس two attributes ہیں a and b one can have in all two class frequencies four class frequencies eight class frequencies nine class frequencies تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا class frequencies کے لئے ایک فارمولا ہے جس کو آپ نے یاد رکھنے پڑے گا وہ یہ three raised to power n تو class frequencies نکلنے کے لئے three raised to power n فارمولا ہے تو جب آپ کے باس دو attributes ہوں گے تو آپ نے three raised to power two n is two دو attributes تو اس کو دو بار multiply کریے three three zero nine that means nine classes six تو اس کا آنسر پھر ہے d part nine class frequencies آئیں گے اب اگر آپ کے پاس تین attributes ہوں گے یاد رکھے گا a b c تو آپ کے classes کتنے بنیں گے three raised to power three that's equal to three into twenty seven تو اس سامنے آپ کے twenty seven class frequencies آئیں گے اس طرح سے آپ کا ایک ہی attribute ہوگا آئیں گے three raised to power one which is equal to three class frequencies تو class frequency نکالنے کے لئے three raised to power n کا فارمولہ آپ لکھے رکھے گے یاد رکھے گا کہیں یہ اچھا کچھا with two attributes the total number of ultimate class frequencies is now ultimate ultimate class frequency اس سے پہلے تھا class frequency یا اس میں confused نہیں ہے یہاں پر class frequency یہاں پر ultimate class frequency تو class frequency اور ultimate class frequency میں اتنی فرق ہیں ultimate class frequency is last class frequency جس کے بعد چول top پہ آپ کے آتے ہیں تو class frequency میں سب class frequencies تو جب آپ کے پاس two attributes ہوں گے with two attributes a and b تو ultimate class frequency means two order second order کے class frequencies کون کون ہیں کتنی ہوں گے اس کے لئے بھی فارمولہ ہے وہ آپ یاد رکھی گا that is two raised power n تو جب آپ کے پاس دو attributes ہیں تو ہمیں بتانے ہیں ultimate class frequency that is two raised power two that is equal to two into two equal to four تو اس طرح سے اس کوچن کا آنسر where two attributes the total number of class frequencies will be equal to four یہ اس کا آنسر ہے تو اس کوچن سے اور دو کوچن نکل سکتے ہیں with one attribute جب 80 attribute تو کتنی class frequencies ultimate class frequency ہوں گے 2 دو ہوں گے اس طرح سے with 3 attributes جب آپ کے پاس 3 attributes abc یہاں پر 2 ہی تھے آگر یہاں پر word 3 آیا تو آپ نے اس کوچن کو تھوڑا اس change کرنا پڑے گا 2 raised power 3 تو اس میں ultimate class frequencies 2 raised power 3 that's equal 2 into 2 into 2 8 تو اس ٹائم آپ 8 اس کا آنسر ہوگا تو میں آپ کو اس لئے یہ بتا رہا ہوں چونکہ یہ آپ کی پریکٹس کیلئے ہے تو آپ ان کوچن سے سکھو گے کہ اس طرح سے کوچن exam میں آسکتے ہیں لیکن یہی کوچن نہیں آسکتے ہیں آپ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آسکتے ہیں لیکن اسی سے related کوچن آسکتے ہیں تو جو اس ٹائپ کے ہوں گے ان کو آپ تھوڑا سا لکھ کے را کیا کہیں پر ان فارملاس کو class frequency and ultimate class frequency no next 8 8 کوچ with 3 attributes a b and c 1 of 10 in all so جب آپ کے پاس 3 1 1 1 1 1 2 2 20 that's equal to 27 اب 27 میں اسے first order کے کتنے ہوں گے یہ دیکھ لے جا آپ اور 0 اور first order پہلے 0 order 1 اور first order a b c alpha beta gamma تو 27 میں اسے یہ less کرو ایک تو 3 4 5 6 7 27 minus 7 that is equal to 20 تو اس کا answer 20 class frequencies میں یہ آ سکتے ہیں 9th کوچن with 3 factors x, y and z تو یہ attributes x, y, z of ultimate frequencies is ہمیں بتانے ultimate frequencies کتنی ہوں گے میں نے ابھی بتایا ultimate class frequencies is a t ہوں گے a part اس کا answer now next with two attributes a b تو ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے تھے alpha اور beta سے ریپریزنٹ کرے گا ہم alpha beta لگتے ہیں وہ small abc ریپریزنٹ کرے گا a and b is negative a and b respectively the frequency a in terms of ultimate frequencies تو ہمیں بتانے a کی frequency کس کے برابر یہاں پر دیکھ لیجئے آپ یہ contingency table میں بناوں گے کیونکہ ہم اس میں a کی frequency بتانے میں بھی دیکھاتا ہوں a یہاں پر alpha لکھتے تھے لیکن یہاں پر اس نے small لکھا ہے b بیٹا لیکن بیٹا کی جگہ پر اس نے بھی لکھا ہے میں بھی لیکن تو اب ملٹپل کریں a into b is a b فریکنسی اس طرح سے این دو کو ملٹپل ہے a into b a b اور a into b small a a اب اس سیڈ میں اس کا add کریں گے چونکہ ہمیں a کی frequency نکال لیں وہ a کے برابر آتا ہے تو ان دو کو add کریں گی اس small a کی frequency اس b اور ان دو کو add تو وہ frequency بن جائے گی small b a a a برابر ہوتا ہے ان دو کا add ان دو کو add اس طرح سے یہاں پر یہ small a یہ اس کا یہاں پر total frequency یہاں تھا یہ برابر ہوتا ہے ان دو کا add اس طرح سے جب ہم ان دو کا add کریں گے وہ برابر ہوتا ہے n کے برابر تو اس کو آپ یاد رکھئے گا یہ کیسے نکلنا ہے تو جب آپ نے frequency of a بتانی ہے کہ frequency of a اس کے برابر ہے تو یہاں پر ہم easily بتا سکتے ہیں that is equal to a b plus capital a b as a b plus a b ان دو کا add that is equal to frequency of a اب اب آنسر میں چک کریں کونسا ہے a b plus a b یہ آنسر ہے اس کا correct a b plus a b یہ نکلا ہمارا اس table میں سے تو آپ کو یہاں پر یہ چینج بھی کر سکتا ہے یہاں پر کچھ اور نوٹیشن رکھے تو آپ اس میں تھوڑا سا خیال رکھیں کہ یہ کیسے ہم نکالتے ہیں table میں سے ڈا 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 یہاں 3 میں کیا آئیں گے گوھر سے دیکھ لیجائے پہلے a آئے گا اس کے بعد b اس کے بعد c a کا negative alpha b کا negative beta اور c کا negative gamma اس طرح سے first order میں ہمارے پاس total 6 آئے تو یہاں آنسر اس کا a part correct now next the class frequency alpha alpha beta یہ گوھر سے دیکھ لیجائے ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو وہاں پر ہم نے a ہی نکالنا تھا یہاں پر alpha beta in terms of frequencies of past two attribute is تو ہمیں بتانا یہ alpha beta کس کے برابر ہے تو چلیے نکالیے table میں سے یہ 2 attributes a alpha b beta multiple کریے a b into a a alpha کو اس b کے ساتھ alpha b اور اس a کو اس beta کے ساتھ a بیٹا اور اس alpha کو اس بیٹا کے ساتھ that's equal to frequency of alpha beta اب ہمیں چونکہ بتانا ہے alpha beta کس کے برابر ہے تو ہم نے ابھی پڑھا کہ ان دو کا add یعنی جب column add یہ اس ساتھ میں ایک کا add اور ادھر alpha کی total frequency اور اس ساتھ میں total frequency of b ان دو کو جب add اور اس رو کو جب add کریں گے تو یہ بن جائے گا total frequency of beta اور یہاں پر اہم اب یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ آپ بتائیے یہ alpha beta کس کے برابر ہے تو میں نے آپ کو بھی بتایا ان دو کو add کرنے کی بعد یہ نکلتا ہے تو چلی نکالی alpha b plus alpha beta is equal to alpha اب یہاں سے ہم نے اس alpha beta کھو نکالنا ہے تو اس کو اپنی ہی جگہ پر رکھیں گے equal to اس سیڑ میں alpha ہے تو یہ جو یہاں پر alpha b ہے اس کو left سے right میں لائے یہ منس بن جائے گا alpha b that's equal to alpha beta is equal to alpha minus alpha b چک کریے تو یہ alpha beta is equal to alpha minus alpha b تو یہ آنسر یہاں پر چک کریں گے یہ نہیں ہے کیونکہ کوچن میں بتا رہا ہے صرف positive attributes ہی بتائیے positive means آپ آنسر بتائیے اس میں یہ alpha beta نہیں ہونا چاہیے کیونکہ negative frequencies آتی ہے یہ alpha beta gamma یا negative frequencies میں نے پڑھایا آپ کو تو یہ کوچن میں بتا رہا ہے کہ یہ نہیں آنے چاہیے اس میں صرف positive یعنی a b یہ capital a b یہ آنا چاہیے تو چلی ہم اس کو کر کے دیں گے alpha beta is equal to alpha پہلے alpha کو ختم کرنا یہاں سے alpha نہیں رہنا چاہیے ہم table میں جائیں گے یہ alpha کس کے برابر ہے ان دو کو جب ہم add کرتے ہیں a plus alpha that's equal to n تو a plus alpha is equal to n تو alpha کس کے برابر نکلے گا یہاں پر n minus a a ہے یہاں پر left میں اس کو right میں لائی ہے منس بنا تو alpha نکلا n minus a تو change کیا ہم نے یہاں پر n minus a نکلا alpha اب یہاں پر یہ alpha negative alpha b ہمیں اس میں سے آپ چک کرنا یہ alpha نہیں رہنا چاہیے ہم پر positive رہنا چاہیے تو چل جہاں table پر دیکھ لیجئے a b یہ دیکھ لیجئے ان دو کو جب ہم add کرتے ہیں a b plus alpha b that's equal to b اب ہم add کریں گے میں یہاں پر لیکھتا ہوں that is a b plus alpha b is equal to b میں brackets کے بغیرے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا slow کرنے کے لئے وہاں bracket ساتھ لکھنے تو alpha b کس کے برابر نکلے گا b this b and alpha is alpha b کو right میں لائے یہ منس بن جائے گا a b تو alpha b کس کے برابر آیا b منس a b تو بھائیں یہاں پر لیکھوں گا b منس a b with brackets بھائیں a minus a minus b plus a b تو اس کا آنسر یہ والا part a part a part پر سیکھا کی اس کو change کیسے کرتے ہیں now next if are two attributes a and b a b a b by a is equal to alpha beta divided by alpha تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ دو attributes پھر کیا ہوں گے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے جب آپ کو یہ condition نکلے گی ratio میں that is a b by a is equal to alpha beta divided by alpha تو اس ٹائم ہم یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ یہ دو attributes اس ٹائم independent ہوتے ہیں تو ہم نے last class میں پڑھا ہے میں نے پڑھایا آپ کو وہ سب اس statistics کے play list میں اس چلنل کے statistics play list میں وہ سب lectures موجود ہیں theory of attributes کے وہاں پر آپ جا کے دیکھ لینا میں نے آپ کو وہاں پر سمجھا ہے کہ جب آپ کا equal to ہوگا یہ sign یہاں پر ان دو attributes کے بیچ میں تو اس ٹائم attributes independent ہوتے ہیں جب یہاں equaled کی بدلے میں ایسے ہوگا greater than to association ہوگا اور جب a less than to negative association ہوگا تو اس کو آپ یہاں پر یاد کریں now next in case of two attributes a and b alpha beta is less than alpha beta divided by n frequency of alpha into beta divided by n تو اس ٹائم یہ attributes کیا ہوتے ہیں یہ negative negative negatively associated ہوتے ہیں اگر آپ کے یہاں پر اس طرح سے ہوگا sin alpha beta is greater than تو positively association ہوگا جب آپ کے یہاں پر equal to تو independent کیلاتے ہیں تو اس کو یہاں پر یاد رکھے گا negatively less than اور positively کیلاتے ہیں کیلاتے ہیں now next if a b by b is greater than a beta divided by beta then a and b are آپ یہاں directly بتا سکتے ہو positively associated یہ اس کا answer ہے now 16 given a frequency of a is 95 a b is 35 and b is 150 and is 200 and a b is 60 the class frequency a b is equal to یہاں small a b represent negative class frequency ہم نے پڑھا ہے alpha beta یہاں پر اس نے use کیا a b تو ہمیں بتانے a b کس کے باربہ برابر چلے ہم نکالتے ہیں پہلے contingency table بنائیں گے a کو multiple b سے ابھی میں نے بتایا آپ کو یہ کسی نکالتے ہیں a b اور a b small b اور یہاں پر a into b سے small a تو ان دو کا اس سیڑ میں یہ a کا total ادھر ہے اس a کا total اس سیڑ میں یہ b کی frequency اور ادھر اس small b کی frequency ادھر آئے گا n تو اب ہم چاک کریں گے کوچن میں ہمیں کونسا نکالنا a b تو a b کیا ہے یہ ہے a b اس کو نکالنا تو جو دیا ہوا value اب ہم use کریں گے a is 95 that means یہاں پر 95 ہے اور a b is 35 تو a b 35 ہے اس طرح سے b is 150 یہ 150 ہے اور n is 200 یہ n یہاں پر اس کے بعد اور بھی کچھ ہے a b is 60 یہ a b 60 اب یہاں پر دیکھ لیچے آپ missing کیا کیا ہے ایک ہے a b a a اور a b تو ہمیں جو نکالنا وہ a b یہ کیسے نکلے گا جب ہمیں بتا ہوگا یہ b اور یہ a b a b تو ہے ہمارے پاس لیکن b نہیں تو اس طرح سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں اس رو میں تو اس a b کو اس column سے بھی ہم نکال سکتے ہیں اس سیڑ میں جب آپ کے پاس یہ ہوگا available یہ a ہوگا available تو آپ اس a کو نکال سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کو رو میں نکالیں رو میں ہمارے پاس ہے ایک دوسرا نہیں ہے b تو b نکالیں گے یہ b frequency کس کے برابر ہے میں یہاں پہ لیکھتا ہوں گوھر سے دیکھ لیچے a plus b is equal to n ان دو کو جب add کر کے وہ بن جاتا ہے n n is 200 and b is missing ہمیں نکالنا b and a is 1 sorry b plus small b یہاں پر b ہے یہ اس سیڑ میں a ہے تو اس سیڑ میں ہم نہیں کر رہے ہیں اس سیڑ سے بھی نکال سکتے ہیں a nکال سکتے ہیں ہمیں b چاہیے ہیں b nکالیں گیا تو that is b plus b that is equal to n b plus b is equal to n تو b is 150 آپ یہاں سے b nکال لئے میں یہاں پر لکھوں گا اس کے بعد b کو اپنی جگہ پر رکھی اور 200 ادھر اور 150 کو رائٹ میں لائی ہے 150 منس بنے گا کیونکہ left سے right میں sign change ہو رہا ہے تو اس کو منس کریئے 200 منس 150 is 50 تو b کا value 50 نکلا تو b کا value ہم نے نکالا that is equal to 50 اب ہمیں a بھی نکالنا ہے ہمیں پتا ہے کہ ان دو کو جب add کرتے ہیں تو b نکلتا ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر تو ان دو کو add کرنے سے بھی نکلتا ہے تو ab is 35 and ab missing اس کو نکالنا ہے b ہمارے پاس آیا 50 تو ab کس کے برابر نکلے گا 50 minus 35 15 that is ab is equal to 15 frequency ab is equal to 15 چلے ہم چک کریں گے کہاں پر ہے ab is equal to 15 یہ اس کا answer ہے تو اس type کے اور بھی کوچھ نہ سکتے ہیں تو آپ صرف یہ یاد رکھیں یہ کیسے بناتے ہیں اور اس کو solo کیسے کرتے ہیں یہ values کا کوئی بھی frequency اس کا frequency نکالنے کے لئے کیسے ہم use کر رہے ہیں اس کوپسی کی یہ اس type کی کوچھنز آ سکتے ہیں now next give the information ab given the information ab is equal to 76 ab is equal to 98 and gb تو یہ ایکچول میں یہ کوچھن ہے ab is equal to 76 ab is equal to 98 and alpha beta is equal to 28 and n is equal to 300 ہمیں بتانے کی یہ data کیا ہے تو آپ بتا یہ information کیا دے رہا ہے ہمیں وہ ہم کو کیا information دے گا یہ consistent ہے یہ insufficient dry and again collision data are inconsistent data are consistent data are consistent data are consistent inconsistent none of the above تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ consistent تب ہم declare کریں گے یہ consistent inconsistent ہے inconsistent تب ہم declare کر سکتے ہیں جب آپ کو کوئی بھی ultimate class frequency کوئی بھی frequency table میں nugget ہو تو جب آپ کے contingency table میں کوئی بھی class frequency nugget ہوا جائے گی تو اس time ہم کہیں سکتے ہیں کہ یہ data inconsistent ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو اس میں سے values نکالنے پڑیں گے تو چلئے ہم نکالتے ہیں پہلے a alpha b beta میں نے alpha beta کیوں ہوں یہاں پر alpha beta ہے تو میں اس کو کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس table یہ میں نے ابھی آپ کو سکھایا a b 76 میں یہاں پر 76 لکھتا ہوں and a beta is equal to 98 a beta is 98 یہ ہمارے پاس 98 and alpha beta is 2 to 8 and n is 300 یہ ہمارے پاس n is 300 اور کیا دیا ہوں بس اتنی information ہمارے پاس ہے تو اب ہم اس table کو پہلے complete کریں گے میں ان کو نکالوں گا میں نے آپ کو بتایا یہ کیسے نکالا ہے ان دو کو add کرنے کے بعد یہ نکلے گا اور ان دو کو add کرنے کے بعد یہ نکلے گا اس side میں ان دو کو add کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آئے گا ان دو کو add کرنے کے بعد یہ آئے گا تو میں اس کو complete کرتا ہوں table کو جس طرح سے میں نے اس سے پہلے ابھی کیا یہ میں نے اس table میں سبھی frequencies نکالے ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو سکھایا وہ ہی کیا یہاں پر دیکھ لیچے آپ یہ frequency بھی نگٹ ہوئی یہ ultimate class frequency یہ frequency بھی نگٹ ہوئی تو جب بھی آپ کو اس table میں کوئی بھی class frequency نگٹ ہو تو اس time ہم کہتے ہیں the data is inconsistent یہ کانسر یہ کانسر بتا رہا ہے اگر یہ table AB alpha beta تو یہ table نہیں دیا ہے اس نے بتایا ہے یہ table دیا ہے if alpha b beta is equal to this table تو پھر بتائیے use coefficient of association formula کیا بنے گا یہاں پر گوھر سے دیکھ لیچے یہ بہت important point یہ کیا بتا رہا ہے ہم جب اس کو multiple کریں گے یہاں پر میں کروں گا اس کو actual میں جب ہم اس کو multiple کرتے ہیں تو یہ ایسے بن جاتا ہے AB A alpha into B is alpha B and A into beta is A beta and alpha into beta is alpha beta اب اس نے کیا کیا ہے اس AB کی جگہ پر A اور اس alpha B کی جگہ پر B اور اس A beta کی جگہ پر C یہاں پر رکھا ہے D اس objective میں یہ بتا رہا ہے پھر بتائیں Uless coefficient of association کس کے برابر actual میں اس کا فارمولا یہ ہے Uless coefficient of association تو ہم یہاں پر اس کو match کریں گے AB is equal to A and alpha B is equal to D alpha beta is equal to D and A beta is equal to C and alpha B and alpha B is equal to B and اب یہاں پر اس کو repeat کریں AB alpha beta is D اور یہ positive A beta is C and alpha B is B اب یہ کیا بنے گا فارمولا A A D minus C B and A D plus C B check کریں یہ answer is C part اس طرح سے Uless coefficient of association یہ بن جاتا ہے AD minus BC آپ اس میں confused نہیں ہو BC میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں میں نے CB اس کو ایسے بھی لکھ سکتا ہوں اس میں confused نہیں ہو یہ 2 into 1 میں اس کو 1 into 2 بھی لکھ سکتا ہوں اس طرح سے 3 into 2 میں اس کو 2 into 3 بھی لکھ سکتا ہوں یہ سیم میں آ جائے گا 3 into 2 is 6 تو یہ اس کا answer ہے next if for two attributes a and b the class frequency ab is equal to 0 اب اس ہی میں سے نکالنا ہے اس میں سے ab is equal to 0 then q is equal to q میں نے آپ کو بتایا یہ already minus 1 to plus 1 جاتا ہے اب is equal to 0 to چلیے نکالیے اس میں سے ab is equal to 0 تو یہ objective اس سے related ہے اس والے یہ اس کا original formula ہے اب یہاں پر اس نے represent کیا ہے negative class alpha beta بیٹا یہاں پر اس نے لکھا ہے ab یہ actually alpha beta تو یہاں پر negative اس نے a سے لیا ہے اور دوسرا negative b کا اس بیٹا کی جگہ پر بی لیا ہے تو اس کو یہاں پر اس میں repeat کرنا ہے ab یہاں پر دیکھ لیچے یہ کیا بنے گا یہ formula ab ابنا ab اور alpha b بنے گا ab اس کے بعد ab بیٹا ab اور alpha b is a کیونکہ negative لیا ہے small ab سے یہاں پر ab اب یہ ab 0 کے برابر ہو جائے گا یہ والا یہ پھر اس کا کیا بنے گا آپ کا انسر کیا نکلے گا یہ ایسے آئے گا ab into 0 minus this relation and nیچے ab into 0 plus چلا میں یہاں پر لیکھتا ہوں چلا میں یہاں پر لیکھتا ہوں بھی با ڈا 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 موسیقا 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 موسیقا